موسیقی ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی عزت کی ہے لیکن جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو تقلیب بھی ہوتی ہے اور مجبوری ہے کہ الخدمت کا منشور ہے کہ ہم نے سب کچھ دکھانا ہے آئیے بات کرتے ہیں ان سے جی کیا نام ہے آپ کا کیا ہوا ہے بتائیں گے ذرا سر جشان اور چانین ساڑھے نزدیک کے لینے والا ہے انہیں ویزہ ارپیہ ساڑھے تو منگیا جی اے میرے بچے نے ویزہ ارپیہ میں ان دیتا جی انہیں ویزہ ارپیہ ساڑھے تو منگیا وہ ساڑھے گھڑ پہ آگیا ساڑھے نال گالی کن چولی ہوئی جی ہتھا پائی بھی کیتی جی تے انہیں ساڑھے بچے نے پکڑھا آتا جی ست دین بعد وہ آگ کے پکڑھا پکڑھا کیا جی وہ کو تو مارے چنگے کامکار دا سی گا جدو آپ ستہ دین بعد پکڑھی جیا انہیں بچے نے بچے نے بھی پکڑھا آتا یعنی رنجش ماری آپ کے ساتھ رنجش ماری ہے جی پول سالے انکو لے گیا جی پول سالے انہیں ساڑھے تو لاکھ رپیہ مانگیا جی وہ کہنا جی لاکھ رپیہ دے ہو جی بچے نے چڑھا آنا اسی پھڑ داڑ کے بطر کزار پیہ بنا کے انہیں دیتا جی تے انہیں کیا جی بکایا پیسے بھی دیو باقی پیسے اسی نہیں بنا سکے جی انہیں ساڑھے بچے دے چلان کر کے چار چار پرچے کر کے انہیں گان توڑتا جی اے بیکھ لو ان ساڑھا بچہ کلنا کے پرچے کے ڈکیٹیوں مارناڑا ایک ریاض ہونا نہ گٹاوٹا جی جیڑا بترزار پیہ آپ نے ہتھی میں تو لے کے گیا اور انہیں ریکارٹک میں بھی میرے کوڑے موجود آجی جی ٹھیک ہو گیا جی ریکارڈنگ بھی ان کے پاس موجود ہے یہ بچہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بالکل لٹل ہے اور جو ہے مجھے پتا چلا ہے کہ آٹھمی کلاس کا یہ سٹوڈنٹ بھی ہے اسے پوچھتے ہیں جی سر جی میں آٹھمی کلاچ پڑھا نام کیا ہے مٹا آپ کا محمد بلال آٹھمی کلاچ پڑھ دا سی نیکس ٹیم موٹسانی ورکشاج کام کردا سی جی شان روشانی نے ویزا ارپیہ دارہ منگیا وہ انہوں میں آف دے اببو تو پھڑ کے دیتے ہیں جی جو دو والا مکمل ہویا میں آف دو پیسے منگیا مری اببو دے بھی گاڑ پیا میرے بھی گاڑ پیا مری اببو دے بھی گاڑ پیا میرے بھی گاڑ پیسے منگیا میرے بانی کی تھی ساڈین انصاف کیتا ہے میں یہ کم ملوث نہیں آگا جی بچہ ہے بالکل آٹھمی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اور دیکھنا چاہیے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے ہمیں ایسے پھولوں کے فیوچر کا خیال کرنا چاہیے ان کے بارے میں دیکھنا چاہیے آجیں اندھر آباد کرتے ہیں بچے کی والدہ سے جی باہ جی ہاں جی سن نصاف ملنا چاہیے جی میرا چھوٹا جا بچہ جی میں دنیا سے لکون دی پھر دیا میرے بچے پھر نہ بکڑ لیا سن نصاف ملنا چاہیے جی یہ انصاف کے لئے اپیل کر رہے ہیں جناب عثمان بلدار صاحب سے اور باقی بھی جتنے عضا دران بیٹھے ہیں اور میں پور امین ہوں کہ انصاف ملے گا جس طرح سے میں سراتہ ہوں سردار اسگر علی سیتی صاحب کی تمام تر کوششوں کو کہ ان کا منشور ہے کہ انصاف غریب کے گھر تک پہنچے گا اور انشاءاللہ الخدمت کے ساتھ جیسا جو بھی ہوگا ہم دنیا کو دکھائیں گے سید توقع حسین الخدمت نیوز برے والا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں الخدمت نیوز